بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن مجید میں سورہ بغرہ میں روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ارشادات کے آخر میں ایک آیت آئی ہے آیت نمبر 188 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللذین آمن لا تأکلو اموالکم بینکم بالبارہ تم اپنا مال ایک دوسرے کے ساتھ باطل طریقے سے مت کھاؤ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہیں اس مال کو حکام کو پیش کرو لالچ کے طور پر لِتَأُقُلُ فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ نَاسِبِ الْإِثْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناحق کھاؤ بغیر کسی حق کے اس کو تم حاصل کرو وَانْ تُمْ تَالَوْو جبکہ تم اس کو جانتے ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو رشوت لینے سے اور رشوت دینے سے روکا ہے یہ بیان روزے کی آیات کے آخر میں کیوں آیا ہے اس لیے کہ روزے کا بیان شروع ہوا تھا آیت نمبر ایک سو تیراسی سے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے تم کو روزے رکھنے کے لیے اس لیے حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو خدا خوفی پیدا ہو حدود آشنائی پیدا ہو تم پورے رمضان کے روزے تو رکھ لو اپنے آپ کو اس کے فضائل سے اس کے ثواب سے پوری طرح سے مستفید ہونے کے حقدار بھی قرار دے دو لیکن مہینہ ختم ہو اور تم اپنی اسی حرام خوری میں مقتلہ ہو جاؤ اسی رشوت لینے اور دینے کے دھندے میں مقتلہ ہو جاؤ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے رمضان کے سپیرٹ سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا سنانچہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی ہدایات کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے اندر اگر یہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کا سارے مہینے میں تم نے ایکسسائز کر کے اپنے اوپر قیود کو ڈسپلن کو برقرار رکھ کے یہ جذبہ پیدا کیا ہے یہ احساس پیدا کیا ہے تو اب اس احساس کو ضائع مطلب ہو ظاہرہ بقیہ معاملات میں بھی آدمی کو مختاط ہونا چاہیے نہ گالی کلوچ کرنی چاہیے نہ بدنگاہی کرنی چاہیے نہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے نہ چھوٹ بولنا چاہیے بغیرہ بغیرہ لیکن خاص طور پر اس معاملے کو نمائع کر کے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہیں اپنے اس مال کو تم حکام کو دو کہ تم دوسرے لوگوں کا ایک مال کا حصہ کھاؤ ناجائز طریقے سے اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے تو رشوت یعنی آپ اپنا کوئی ناجائز کام کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی کا کام کسی کا مال آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اور یہ مال دیتے ہیں آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو ذمہ دار ہے جو قانون کی طرف سے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اپوائنٹ ہوا ہے آپ اس کو اس کی ذمہ داری سے ہٹانے کے لیے مال دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کا ناجائز کام کرے وہ بھی جو کام کر رہا ہے وہ ایک حرام کام ہے اور آپ بھی جو کام کر رہے ہیں یہ ایک حرام کام ہے اس طرح کی تمام ناجائز کاموں سے ہمیں پچھنا ہے قرآن مجید چنانچہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ تجارتی کام ہر وہ مال کمانے کا طریقہ جس میں آپ کسی باطل ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں یہ حرام ہے اللہ کو شدید اس سے نفرت ہے اللہ کو قطن یہ ناپسند ہے اور اس وجہ سے اس سے گریس کرنا چاہیے اور جب کوئی شخص اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کی نماز روزہ حج وغیرہ کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے موسیقی 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 موسیقی